السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصلا اللہ وسلم وبارک على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد رمضان المبارک کی آج چوتھی شب ہے اور قرآن مجید کے چوتھے پارے کے بعض اہم موضوعات کے خلاصے کے ساتھ یا عاجز آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر حاضر ہے چوتھے پارے کی بالکل ابتداء میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ یعنی خانہِ قعبہ کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ خانہِ قعبہ ہدایت اور برکت کا منبع ہے سرچشمہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُبِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ بکہ جو مکہِ مکرمہ کا ایک نام ہے فرمایا اس کے اندر وہ پہلا گھر ہے جس کو اللہ نے عالمین کے لیے ہدایت اور برکت کا مرکز بنایا ہے خانہِ قعبہ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ خانہِ قعبہ تجلیاتِ الٰہی کا سب سے بڑا مرکز فیضانِ الٰہی کا سب سے بڑا منبع ہے اللہ کی طرف سے ہدایت اور برکت کا فیضان سب سے زیادہ خانہِ قعبہ سے جانی ہوتا ہے جو ایمان والا خانہِ قعبہ کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق رکھتا ہے ایمانی تعلق رکھتا ہے اور اس کے دل کو بیت اللہ سے جیسی شدید محبت ہوتی ہے جیسا شدید تعلق ہوتا ہے اس ایمان والے کے دل پر ہدایت اور برکت کا اسی طرح فیضان ہوتا ہے یہ بڑی دلچسپ بحث ہے علماء کرام نے اس پر بڑے اہم اہم مضامین لکھے ہیں میں مختصراً بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ بیت اللہ سے شدید قلبی محبت اور اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے یہ چیز دل کو ہدایت اور برکت ان دو نعمتوں سے خاص طور پر دل کو یہ کیفیت بھر دیتی بیت اللہ کا قیام انسانیت کا قیام ہے بیت اللہ کی بقا میں انسانیت کی بقا ہے جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاماً للناس اللہ نے بیت اللہ کو انسانیت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس کے دل میں بیت اللہ کی بہت عظمت اللہ اسی لیے جب حرم مبارک میں داخل ہوا جاتا ہے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم زدہ ذا البیت تشریفاً وتکریماً وتعظیماً ومہابتاً کہ اللہ اس گھر کی عظمت میں اضافہ فرما اس کے شرف میں اضافہ فرما اس کے احترام میں اضافہ فرما یہی تعلق ایمان والوں کا بیت اللہ سے ہونا چاہیے کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ ہمارا مرکز ہے بیت اللہ تجلیات الہی کا سب سے بڑا منبع ہے وہاں سے ہدایت اور برکت کی نعمتیں پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہیں جتنا ہمارا تعلق بیت اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہمارے دل کو برکت اور ہدایت کی نعمت نصیب ہوگی اور اسی زمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تین مسجدیں ہیں جن مسجدوں کی باقاعدہ نیت کر کے ان مسجدوں کے لیے سفر کرنا باعثِ عجر و ثواب ہے ایک مسجد حرام یعنی خانہِ کعبہ والی مسجد ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اور تیسری مسجد اقصا جو بیت المقدس کے احاطے میں واقع ہے پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ایک سو دو اور ایک سو تین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بٹو مت آپس میں اختلاف مت کرو فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی پرہزگاری اختیار کرو ہر عمل میں اللہ کا خیال کرو اللہ کا لحاظ کرو اور یاد رکھو خیال لکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم ایمان سے نکل جاؤ ایمان پر خاتمے کی فکر کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو مجھے ایمان پر موت آئے اسلام پر موت آئے اور پھر فرمایا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں میں آپس میں بڑا انتشار ہے قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو وَلَا تَفَرَّقُوا تفرقہ مت کرو فرقوں میں مت بٹو مسلکوں میں مت بٹو جماعتوں میں مت بٹو اپنی الگ الگ ایڈنٹیٹی مت بناو اپنی الگ الگ پہچانverbs بناو یہ دوبندی ہیں یہ برعلمی ہیں یہ سلفی ہیں یہ حنفی ہیں یہ جماعت اسلامی کے ہیں یہ جماعت تبلیغ کے ہیں یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ چشتی ہیں یہ فلا ہے یہ ساری ایڈنٹیٹی زیادہ سے زیادہ تعارف کے لیے بس ہو سکتی اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں اصل تعارف تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو تمہارا نام مسلم رکھا گیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اللہ نے قرآن عطا فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھامو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیثیں موجود ہیں ان کو مضبوطی سے تھامو حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کے اہل بیت آپ کے خلفاء راشدین آپ کے صحابہ اکرام کا نمونہ ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو سامنے رکھو اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے اسلام وہ ہے جو صحیح اور جو معتبر حدیثوں میں ہے اسلام وہ ہے جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہے اسلام وہ ہے جو خلفاء راشدین کی زندگیوں میں ہے اسلام وہ ہے جو اہل بیت کی زندگیوں میں ہے وہ اسلام ہے اس اسلام کی وہ تشریح جو فقہائے کرام نے کی اس اسلام کی وہ تشریح جو محدثین عظام نے کی وہ تشریح قابل قبول ہے اس کو مضبوطی سے تھامو بعد کے لوگوں نے جو نئی نئی باتیں پیدا کر لیں نئی نئی ایجادات شروع کر لیں اور دین میں بدعتوں کے نئی نئی راستے نکال لیے ان راستوں سے دور رہنے کی ضرورت کوئی بھی عمل جو دین کے نام پر ہو اس کو تلاشو کہ اس کا اس کی اصل کیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا خلفاء راشدین کی زندگیوں میں ہے کیا اہلِ بیعت کی زندگیوں میں ہے کیا صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہے کیا اہمہِ مشتہدین نے اور امت کے جو فقہاں گزرے ہیں علماء گزرے ہیں محدثین و مفسرین گزرے ہیں کیا ان کی بڑی تعداد اس عمل کے جائز ہونے پر متفق ہے اگر وہاں اس کا ثبوت مل جائے قرآن میں حدیث میں اجماعِ امت میں تو پھر وہ عمل درست ہے اور اگر وہاں اس کا ثبوت نہیں ملے تو وہ عمل چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ عمل اسلام کا عمل نہیں وہ عمل دین کا عمل نہیں آج ہمارے معاشرے میں بدعتیں پھیل نہیں خرافات پھیل نہیں دین کے نام پر ترہ ترہ کے رسم و رواج دین کے نام پر ترہ ترہ کی خرافات اور بدعتیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی اور وضع یہ ہے کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا ان عامال کی کوئی حقیقت قرآن اور حدیث میں اور امت میں اجماع کے طور پر قبول کی گئی اگر ان کی حقیقت وہاں ملے کتاب و سنت میں ان عمل کی کوئی اصل ملے تو بہت مبارک اگر وہاں اس کی اصل نہ ہو تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا یہی اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف اور جھگڑے مت کرو آپس میں پھوٹ مت ڈالو آپس میں مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت مت کرو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے تم یاد کرو کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ کا انعام ہوا تم پر اور اس نے اس اسلام کے ذریعے تم سب کے دلوں کو اس طرح جوڑ دیا کہ تم سب بھائی بھائی بن گئے تم آگ کے کنارے پر تھے جہنم میں گرنے والے تھے اللہ نے تم کو اس آگ سے جہنم سے بچا لیا اللہ کے ان انعامات کو یاد رکھو اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اس امت کی حیثیت بیان کی گئی چونکہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آپ پر نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی اب پوری انسانیت تک اس خیر کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے حوالے کی گئی مسلمانوں کے حوالے کی گئی چنانچہ مسلمانوں کو ان کا فرض منصبی یاد دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو تم انسانوں کے لئے نکالے گئے پوری انسانیت تمہاری محنت کا میدان ہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو وہ سب تمہاری دعوت کے مخاتب ہیں ان سب تک بات پہنچانا ان سب تک پیغام پہنچانا اے مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے تعمرون بالمعروف تم پوری انسانیت کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو بھلائی کا حکم کرتے ہو خیر کی باتوں کی طرف بلاتے ہو اور ان کو برائیوں سے روکتے ہو متوجہ کرتے ہو جتنی تمہاری استطاعت ہے تم دنیا کو بتاتے ہو سچ کیا ہے اور جھوپ کیا ہے خیر کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر مضبوط ایمان لگتے ہو اللہ پر مضبوط ایمان لگتے ہو یہ تمہاری پہچان ہے اس کے بعد آگے اس آیت کے ذمہ میں یہاں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ جہاں ایک طرف پوری امت کو اس کام کا اس کام کا ذمہ دار بنایا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار بنایا گیا وہیں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کوئی خاص طریقہ اللہ نے اس کے لئے تینی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے تینی فرمایا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں بے شمار طریقے اور راستے جن کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا گیا لہذا قیامت تک وہ سارے راستے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کہلائیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف صرف اسی راستے سے ہوگا یا نہی عن المنکر صرف ہمارے ہی طریقے پر ہوگا وہ دین سے نواقف ہیں جاہل ہیں دین سے نابلد ہیں اللہ نے کوئی خاص طریقہ تینی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ تینی فرمایا لہذا حضور کی زندگی میں صحابہ کی زندگیوں میں اور پھر جائز طریقوں سے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ایک شخص مدرسے میں بیٹھ کر اپنے طلبہ کو دین پڑھاتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ ان کو اچھائی بتاتا ہے برائیوں سے رکھتا ہے ایک شخص جماعت میں نکل کر اللہ کے ایک ایک بندے سے مل کر یہ کام کرتا ہے اللہ کا وہ یہ حکم پورا کر رہا ہے ایک شخص کہیں بیٹھ کر بیان و تقریر کرتا ہے مضمون لکھتا ہے کتابیں لکھتا ہے یا اور مختلف ذرائع استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کسی بھی ذریعے سے وہ اللہ کے دین کا اور اگر پیغام پہنچاتا ہے لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے ان کو برائیوں سے روکتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں وہ پوری طرح درست ہے اگر اس کی نیت